الملک القلم یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توعام ہیں پہلی صورہ میں قیامت اور دوسری میں اس عذاب سے خبردار کیا گیا ہے جو رسول کی تقزیب کے نتیجے میں اس کی قوم پر لازمان آتا ہے دونوں میں خطاب اگرچہ جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے لیکن روح سخن ہر جگہ قریش کے سرداروں کی طرف ہے ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار میں نازل ہوئی ہیں پہلی صورہ الملک کا موضوع قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا جس طرح اور جس غیت کے لیے وجود میں آئی ہے قیامت اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے لہٰذا اس سے بے خوف ہو کر اپنے آپ کو اس انجام تک نہ پہنچاؤ جہاں اعتراف جرم کے سوا کوئی چارہ اور اس اعتراف کے نتائج کو بھگتنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہے اس پروردگار سے ڈرو جو آج بھی جس وقت اور جس طرح چاہے تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے سورہ میں استدلال خدا کی رحمت قدرت اور ربوبیت کی ان نشانیوں سے ہے جو انسان ہر لحظہ اپنے گرد و پیش دیکھتا ہے دوسری سورہ القلم کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ کتاب اور آپ کی سیرت سے قریش کے سرداروں کی سیرت و کردار اور ان کے مضعومات کا معازنہ کر کے انہیں اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کے مقابلے میں وہ سرکشی اور تمرد کا رویہ اختیار نہ کریں ان کے سب باغ و بہار اور ان کا تمام سرمایہ فخر و مباہات عذاب کی زد میں ہے وہ عقل سے کام لیں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ صرف اس لیے باتیں بنا رہے ہیں کہ انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے خدا کا فیصلہ ان قریب ان کے بارے میں سادر ہو جائے گا سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے ساتھ اس فیصلے کا انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے بہت بزرگ بہت فیض رسان ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں عالم کی پادشاہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی وہی جس نے سات آسمان بنائے تہ بر تہ رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس نامراد لوٹائے گی تم دیکھتے نہیں کہ چرخ زیرین کو ہم نے چراغوں سے رونخ دی ہے اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنگ ساری بنا دیا ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی ہم نے مہیا کر رکھا ہے جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا ہے ان کے لیے اسی طرح جہنم کی سزا ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دہار نہ سنیں گے اور وہ عبل رہی ہوگی لگے گا کہ غزب سے پھٹی پڑ رہی ہے ہر مرتبہ جب کوئی بھیڑ اس میں ڈالی جائے گی تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا وہ جواب دیں گے ہاں ایک خبردار کرنے والا تو یقیناً ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوز اخوالوں میں نہ ہوتے اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے تو اب لانت ہو ان دوز اخوالوں پر اس کے برخلاف جو بین دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی لوگو تم اپنی کوئی بات شپا کر کہو یا علانیا وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے درہ حالے کہ وہ بڑا دقیقہ رس اور بڑا ہی خبردار ہے بہت بزرگ بہت فیض رسان وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرما بردار ناقہ بنا دیا ہے تو اب تم اس کے منہوں پر چلو پھرو اور اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کے حضور میں جی اٹھنا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر یکا یک تم دیکھو کہ وہ بگ ٹوٹ چل پڑی ہے یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے سو اب تم جانو گے کہ کیسی ہے میری تنبیح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار یہ نہیں سوچتے کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے پر پھیلائے ہوئے اور وہ اسی طرح ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے یا بتاؤ تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر نر فریب میں مبتلا ہیں یا پھر بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی روک لے نہیں یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں بلکہ یہ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں پھر کیا جو اپنے موہ پر اوندھا چلے وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے ان پر افسوس ان سے کہو وہی ہے جس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے اٹھایا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو پر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو ان سے کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بویا وہ اپنی فصل ضرور کاٹے گا اور اس کے لئے تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان سے کہہ دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں اس وقت یہی کہتے ہیں مگر جب اس کو دیکھیں گے کہ پاس آلگا ہے تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم تقاضہ کر رہے تھے یہ اس سے کیا ڈرتے یہ تو تمہارے لئے گردش زمانہ کے منتظر ہیں اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا تم یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا کہہ دو ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے سو انقریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے ان سے کہو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کی نتری ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا